اسلام علیکم میرا نام ہے وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر سائنس ٹیٹوریلز کا چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جی میل اکاؤنٹ کے اوپر ٹو سٹیپ ویریفیکیشن اگانے کا طریقہ کار سمجھاؤں گا جس کے اندر آپ اپنے ای میل اکاؤنٹ جو آپ کا جی میل پر بنا ہوگا اس کو آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں ان اون اسیس سے یا ان اثرائیز اسیس سے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو یا بیل والے آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹفیکیشن کے اوپر کلک کر لیں کہ جب بھی میں سرے ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں اور آپ آسانی سے اس ویڈیو کو دیکھ سکیں تو آج ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس ٹاپک کی اوپر جو ہم یہاں پہ بھی میں ڈسکس کرنے آپ سے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے سوری میرا تھوڑا گلہ بھی خراب ہے تو سب سے پہلے یہ گوگل کروم کی طرف میں جاتا ہوں براؤزر کو میں اوپن کرتا ہوں اور اوپن کرنے کے بعد میں آپ کو ایک سب سے پہلے ایمیل اکاؤنٹ بنا کے دیکھوں گا ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایمیل اکاؤنٹ بناتے ہیں تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں گوگل ڈاٹ کام میں اس کی اوپر کلک کرتا ہوں انٹر کرتا ہوں تو اب یہاں پہ یہ گوگل کا پیج سامنے آ گیا جی تو اب یہاں پہ مثال کے طور پہ میں کیونکہ میں سٹارٹ اپ سے شروع سے کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کسی نے جی میل اکاؤنٹ پہلے سے بنایا ہو لیکن میں شروع سے کر رہا ہوں تو میں یہاں پہ جی میل سائن اپ کے اوپر کلک کروں گا یہ میں نے نئے اکاؤنٹ بنانا ہے اور یہ اکاؤنٹ صرف آپ کے لئے میں بنا رہا ہوں میرے بہت سے پہلے سے اکاؤنٹ موجود ہیں لیکن اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہتر انداز میں سمجھانے کے لئے میں اکاؤنٹ نئے سرے سے بنا رہا ہوں تو یہاں پہ میں create your google اکاؤنٹ یہ جو آپ کا پہلے والی option ہے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ بھی اوپن ہو جائے گا جی تو ایک میں random یہاں پہ بنا رہا ہوں اپنا نام تو میں نہیں دیتا یہاں پہ ویسے random بناتا ہوں یہ میرے نام سے پہلے بھی بنے ہوئے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں محمد چلے اپنا ہی میں کر لیتا ہوں کام آ جائے گا مجھے بھی محمد وقاس ٹھیک ہے جی اور آگے میں یہاں پہ اپنی مرضی سے کوئی بنا دیتا ہوں جی کہ دیکھیں یہاں پہ نیچے بھی لکھا ہے کہ use my current email address instead آپ اس کے اوپر کریں گے تو آپ وہ کرسنی لے کر آپ نئے بنانا ہے تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ابھی میں نے یہاں پہ کلک کیا تھا تو یہاں پہ آگے تھا کہ create a new اگر آپ نئے بنانا ہے تو آپ نئے کے اوپر یہاں پہ کلک کریں گے تو نئے کے لیے آ جائے گا نہیں تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا جو current بنا ہوگا اس کو بھی آپ use کرسکے لیکن ہم نئے بنا رہے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی simple guy 1990 دیکھتے ہیں یہ available ہے یہ کہہ رہے ہیں the username is taken یہ پہلے کسی نے لیا ہو گئے تو ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں جی simple guy دیکھتے ہیں یہ بھی ہے یہ بھی موجود ہے جی تو یہاں پہ آپ کر دیتے ہیں 90 یہ بھی ہے جی اب اس کا مطلب ہے کہ یہ والی ہم ڈی اٹھا دیتے ہیں یہاں پہ ہم simple one 1990 1990 کرتے ہیں اب یہ بھی ہے اب یہاں پہ ایک اور zero بڑھا دیتے ہیں دیکھتے ہیں یہ موجود ہے ٹھیک ہے جی simple one 1990 اور آگے zero انیس ازار نو سو میں نے آگے لکھ دیا ہے یہ آئی ڈی available اس لئے یہاں پہ کوئی اشیو نہیں ہے تو یہاں پہ ہمیں پاسپرٹ کوئی بھی رینڈم لگ دیتا ہوں یہ میرے چینل کے لیکن میں کوئی رینڈم یہاں پہ کر لیتا ہوں یہ میں نے یہاں پہ کر دیا جی اور یہاں پہ میں اب نیکسٹ کی اوپر کلک کرتا ہوں اب یہاں پہ یہ اکاؤنٹ بنے گا یہ دیکھیں جی اب یہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ نے verify کرنا ہے تو اب یہ یہاں پہ میں نہیں کر رہا ہے میرا تو ہون پہلے سے اس نمبر ہے میں دوسرا کوئی نمبر اپنا یہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں یہ میں نے اپنا نمبر یہاں پہ دوسرا انٹر کر دیا جی گیس سم پہ میرا میرے خیال میں نہیں ہے تو ابھی مجھے میسج آئے گا اور مجھے میسج آ بھی ہے یہاں پہ یہ verification ویسے تو میں آپ کو بتاؤں گا ویریفیکیشن آن کیسے کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ میں نے code وہ لکھ دیا اور یہ verify ہو گیا آگے اب یہاں پہ details پوچھی جا رہی ہیں جو آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے جی recovery email اگر آپ نے لکھنی ہے تو recovery email لکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں ویسے اب ایک random لکھ رہا ہوں جی میری age یہ نہیں ہے میں ایک random لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں پہ gender male اور next کی اوپر آپ نے click کر دینا ہے اب یہاں پہ get more from your number if you lie you can add your phone number to your account for your cross google services آپ نے اگر کرنی ہو تو میں اس کو skip کر دیتا ہوں جی اس کو میں skip کر دیتا ہوں جی ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے یہ جو terms ہیں ان کو آپ نے agree کر دینا ہے آئی اگری اور آئی اگری کے بعد اب یہ next page پہ آپ کو لے جائیں گی خانچ new ہو یہ خراب ہے تو اس کے لئے پہلے سے معذرت کرتوں اچھا جی یہ آپ کا اکاؤنٹ یہاں پہ ابھی اوپن ہو جائے گا یہاں پہ ابھی آ بھی جائے گا ابھی لوڈ ہونے دیں یہاں پہ یہ دیکھیں جی ہمارا یہ اکاؤنٹ گی میل کا بن گئے اور اس کے اندر یہ آپ کو جب آپ لاغ ان کرتے ہیں فرس ٹائم تو آپ کے سامنے اس طرح کی سکرین اوپن ہو جاتی ہے جس میں یہ ساری چیزیں آپ کو اویلیبل نظر آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں یہ میرا ایمیل اکاؤنٹ جو ہے یہ اسے لاغ ان ہوں میں اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ ہمارا مین ویڈیو کی اوپر فوکس کس کہ ہے ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کا تو میں کیا کروں گا یہاں پہ یہ جو لیفٹ سائی ڈیسک کے اندر میں آپ کو سیکیورٹی کے اندر لے جوں گا سیکیورٹی والے آپشن کی اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں نیچے آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں بھی جب آتے ہیں تو یہ اوپشن آپ کو نظر آ رہی ہے سائننگ انٹو گوگل ادھر آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے ٹو سٹیپ ویریفیکیشن ٹو سٹیپ ویریفیکیشن یہ ابھی آف ہے یہ والی جو اوپشن ہے یہ آپ کو اس سائیٹ پہ جب آپ اکاؤنٹ میں لاغ ان کرتے ہیں تو سیکیورٹی والے ٹیب میں جانا ہے اور سیکیورٹی والے ٹیب کے اندر آپ جب جائیں گے تو اس طرح کے سامنے پیج آئے گا اس سے نیچے آپ نے سکرول ڈاؤن کر رہے ہیں نہیں تو آپ اس کو کلک کر کے نیچے بھی جا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کا ٹو سٹیپ ویریفیکیشن آفشن ہوگی جو کہ ابھی آف ہے ہم نے اس کو آن کرنا ہے تو اس کو اوپر میں کلک کروں گا تو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ لکھائے گا ایچ ٹائم یو سائن انٹو یور گوگل اکاؤنٹ کے جب بھی آپ گوگل اکاؤنٹ کے اندر سائن ان کریں گے آپ کو پاسورڈ کی ضرورت پڑے گی اور آپ کو ایک کوڈ بھیجا جائے گا تو یہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ایڈ ایکسٹر لیئر آف سیکیورٹی کہ سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک قدم بہتر آپ کے لیے سیکیورٹی فرام کر دی گئی ہے تاکہ آپ کے موبائل پر پاسورڈ کے بعد جب آپ انٹر کریں اپنے جی میل اکاؤنٹ کو تو اس کے بعد آپ کے فون نمبر پر ایک ویریفیکیشن کوڈ بھیج دیا جاتا ہے آپ کے فون نمبر پر تاکہ آپ کے اکاؤنٹ کو کوئی ان لیگل کوئی یوز نہ کرے سیکیورٹی کے لحاظ سے آپ کو ویریفیکیشن بھیجا جاتا ہے اور پھر آپ تصدیق کرتے ہیں ٹائپ کر کے یہاں پر جو آپ کو میسج ملا ہوتا ہے موبائل فون پر اس لیے لکھا ہے کہ کیپ دا بیڈ گائز آؤٹ اس وجہ سے بیڈ گائز مطلب جو ہیکرز ہوتے ہیں اگر آپ کے پاسورٹ کوئی جان بھی لیتا ہے وہ اس وقت بھی آپ کے اکاؤنٹ میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک اس کو وہ کوڈ نہیں پتا ہوگا جو آپ کے موبائل پر بھیجا گیا ہوگا تو اس لحاظ سے ٹو سٹیپ ویریفیکیشن ہیکر سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں تو اس گیٹ سٹارٹڈ کی اوپر میں کلک کر دیتا ہوں گیٹ سٹارٹڈ کی اوپر میں نے جی کلک کر دیا ٹھیک ہے جی اب جب گیٹ سٹارٹڈ کی اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں مجھے ایک نیکسٹ پیج کی طرف لے جاتے ہیں یہاں پہ وہ مجھے کہتے ہیں جی دوبارہ پاسورٹ اپنا لکھیں جی میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں یہ پاسورٹ آپ نے وہ دینا ہے جو آپ نے جب اکاؤنٹ بنایا تھا اس ٹائم پہ جو آپ نے اپنا پاسورٹ دیا تھا وہ آپ نے یہاں پر پاسورٹ دینا ہے ابھی کیونکہ میرے ہاں تھوڑا سا نیٹ کی سپیڈ گئی شکی ہے تو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا آپ کو تو ابھی یہ نیکسٹ پیج کی طرف ہمیں لے جائیں گے اگر پاسورٹ میچ ہو جائے گا تو ہمیں نیکسٹ پیج کی طرف لے جائیں گے ٹھیک ہے اب آپ کو یہاں پہ یہ نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں لیٹ سیٹ اپ یور فون وٹ فون نمبر ڈو یو وانٹ ٹو یو مطلب آپ نے کون سے فون نمبر کی اوپر سیکیورٹی اپلائی کرنی ہے تو میں نے کیونکہ جو دیا وہی یہاں پہ بدوں گا اس کے بعد ہاو ڈو یو وانٹ ٹو گیٹ کوڈ کہ اگر آپ ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کے اندر وہ کوڈ مانگنا چاہیں گے تو وہ کس طرح آپ کو چاہیے میسج کی صورت میں چاہیے یا فون کال کی صورت میں چاہیے تو ہم ٹیکسٹ میسج کی صورت پہ ہی کریں گے اگر شو مور آپشن کے اندر جائیں تو اور بھی چیزیں ہیں لیکن وہ اس کے جانے کی ضرورت نہیں ہیں تو یہ پہلا سٹیپ ہے آپ نے اس ٹیکسٹ میسج کی اوپر سیلیکٹ کر کے نیکسٹ کی اوپر کلک کر دینا ہے اب یہ آپ کو ایک میسج بھیجیں گے اور جس طرح بھی مجھے میسج مل بھی گیا ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا واقعی یہ نمبر ٹھیک ہے ویریفائے کریں گے کنفرم کریں گے تو میں وہ نمبر یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جو مجھے میسج بھی ملے اگر آپ کو نہ ملے تو آپ نے یہاں پہ ری سینڈ والے آپشن کی اوپر کلک کرنے تو آپ کو دوبارہ بھیج دیا جائے گا نیکس کی اوپر کلک کرتے ہیں اب یہاں نیچے ویلیڈیشن ہو رہی ہے ویلیڈیشن کے بعد نیچے گیا لیکن یہ کام کر رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ کی اس طرح آپ کی ویریفیکیشن اس اکاؤنٹ پر ایکٹیف ہو گئی ہے اس کو آپ یہاں پہ ترن آن کر دیں گے تو یہ ایکٹیف ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اب آپ نے جب یہاں پہ اس کے ٹرن آن کی اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ویریفائیڈ لکھا جاتا ہے کہ اب آپ کے ویریفیکیشن کوڈز ہوں گے وہ ٹیکسٹ میسیج کی بدولت آپ کو بھیجے جائیں گے آپ کے گیون نمبر کی اوپر جو آپ نے ای میل اکاؤنٹ بنانے کے دوران یہاں پہ دیا تھا تو اس طرح آپ ٹو سٹیپ ویریفیکیشن آن کرتے ہیں بعد میں گراف کرنے چاہے تو یہاں پہ آف بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہاں پر اپنی ٹو سٹیپ ویریفیکیشن آن رکھیں ٹھیک ہے تاکہ آپ ہیکرز کے اسیس سے محفوظ رہ سکیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی ٹو سٹیپ ویریفیکیشن والی اور جن لوگوں کو اس میتھڈ کا نہیں پتا تھا اب وہ اس میتھڈ کو یوز کر کے اپنے ای میل اکاؤنٹ کو محفوظ کر لیں گے اسی طرح میں آنے والے وقت کے اندر ویٹس ایپ کی بھی سیکیورٹی کا بتاؤں گا ٹو سٹیپ ویریفیکیشن اور دوسرے جو سوشل اکاؤنٹس ہیں لیکن ابھی ہم نے صرف جی میل اکاؤنٹ کے اوپر ہی ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کا طریقہ کار اس میں دیکھا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے گے کیونکہ لائک یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور اگر آپ کوئی سجیشنز دینا چاہیں تو وہ بھی آپ کمنٹس کی سیکشن میں کر سکتے ہیں سجیشنز دے سکتے ہیں اور ان سجیشنز کو میں پڑھ کے اگر ان میں جو چیز بہتر لگی میں وہ انشاءاللہ اس کے اوپر نیکس ٹائم ویڈیوز بناؤں گا انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ